ہائی فرنڈس ویلکم ٹو آئی ٹی ایک گول ٹیکنیکل چینل میں آپ کا سواگت ہے آئی ٹی ایسے ریلیٹیڈ ویڈیو ویکنسیس انپورمیشن جی کے سائنس اینڈ کرنٹ افر کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے سسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو بنا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھے ہیں آپ اسے دیکھیں یہ آپ کو سیسن اچھا لگتا ہے تو اسے لائک کیجئے دوستوں میں سیئر کیجئے چلیے سیسن کے اور چلتے ہیں یعنی آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اسے سسکرائب جرور کیجئے اور دوستوں سے بھی کروائیے چلیے آج ہم پڑھیں گے 22 اگست 2020 سے جتنے بھی امپورٹنٹ کرنٹ افر کوسن مریں گے وہاں ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے اور اس ویڈیو کی پی ڈی اپ فائل کی لنک میں اس ویڈیو کی ڈیسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا آج کا ہمارا پہلا کوسن ہے حال ہی میں کس دیش کے راست پتی نے سین نیویدروں کے کارن استفاہ دے دیا ہے تو اس کوسن کا رائٹ آنسن ہو جائے گا اپسن نمبر سی مالی مالی دیش کے راست پتی نے ابھی حال ہی میں استفاہ دے دیا ہے یہی تھے مالی کے راست پتی ابراہیم باؤوگ کر کون تھے ابراہیم باؤوگ کر جو دوہزار اٹھرہ کب دوہزار اٹھرہ میں دوسری بار راست پتی بنے تھے اور ان کے دوسری بار راست پتی بنتے ہی مالی میں برہشتہ چار اور سامپردائیگ دنگا سامپردائیگ ہنسہ بہت تیجی سے بڑا اور ارث وزتہ میں یہاں پر بہت ہی زیادہ گراوٹ آئیں اسی کارن سے یہاں پر ابھی سین نیویدروں ہوا اور اس سین نیویدروں کے چلتے انہوں نے اپنے پد سے ابھی استھیپا دے دیا ہے تو اس کوششن کا رائٹ آنسر ہے اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے اب مالی مالی کی بات کر لیتے ہیں مالی کی راجدانی ہے باماکو اور یہاں پر مدرہ چلتی ہے فرینک یا ایک افریکن دیس ہے اور یہاں کی راست پتی تو یہی تھی جنہوں نے ابھی استھیپا دے دیا ابراہیم باؤب کر چلی نیشٹ کوششن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوششن ہے حالی میں آئی پیل میں دوہزار بیس کے جو سپانسرشپ ادیکار ہے کس نے جیتا ہے ویوو نے اوپو نے یا ڈریم 11 نے یا پیپسی نے تو اس کوششن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی ڈریم 11 نے آئی پیل دوہزار بیس سپانسرشپ کا ادیکار جیت لیا ہے یعنی اب آئی پیل دوہزار بیس جو میں دوبائی میں ہونے جا رہا ہے دوبائی آبودھا بی اور سارجان یا دوبائی کے تین سوروں میں ہوگا دوبائی میں کہاں کہاں پر سارجان آبودھا بھی اور دوبائی میں تو یہاں سپانسرشپ جتلی ہے ڈریم 11 نے ابھی تک یہاں سپانسرشپ ویوو کے پاس تھی لیکن ابھی چائنا اور بھارت کی بورڈر یہ ویوات کے کارن ابھی چینی سامن اور چینی کمپنیوں کا بہت زیادہ بائسکار کیا جا رہا تھا اسی لئے آئی پیل نے اس کے پاس سے یہاں ادیکار لے لیا اور ابھی ڈریم 11 نے یہاں دو سو بائیس کروڑ دو سو بائیس کروڑ میں یہاں ادیکار لیا ہے اب بات کے لئے ڈریم 11 کی تو یہاں ایک گیمنگ سپورٹس کمپنی ہے جس کی ستھاپنا کی گئی تھی سن 2006 میں کب 2006 میں اس کا ہیٹ کوارٹر ہے مومبائی میں اور اس کی ستھاپنا کی گئی تھی ہرس جین اور بھاوی سیٹ کے دوارہ تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی آرمب کی ہے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر دی بھارتی ریلوے بھارتی ریلوے نے ابھی ڈرون کے دوارہ نگرانی پرانالی میں پرانالی پرارمب کی ہے اب یہاں بھارتی ریلوے نے کی ہے تو بھارتی ریلوے کی ستھاپنا کی گئی تھی اٹھرہ سو تریپن میں کب ایٹین فیپٹی تھری میں اور گوشمہ میں پہلی بار ٹرین چلی تھی کب اٹھرہ سو پچیس میں کہاں پر انگلینڈ میں اور بھارت میں چلی تھی مومبائی ستھانے کے بیچ اور بھارتی ریلوے میں کتنے جون ہے تو اٹھارہ جون ہے پریزن ٹائم پر ہمارے ریل منتری ہے پیوز گویل جی تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر دی ڈون آدھاریت نگرانی پرانالی پرارمب کی ہے بھارتی ریلوے نے چلی نیشٹ کوشن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوشن ہے حالی میں ستبھاؤنا دیوست کب منایا گیا ہے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر اس کوشن کا رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر 20 اگست 20 اگست کو ابھی حالی میں ستبھاؤنا دیوست منایا گیا ہے اور یہاں کیوں منایا جاتا ہے تو پریزن منتری راجی گواندی جی کی جہنتی پر یہاں دیوست منا جاتا ہے سانتی اور سدبھاؤنا کے لیے یہاں دیوست منا جاتا ہے جب اندرہ گاندی کی حتیہ ہوئی اس کے بعد میں پردان منطری کون بنے تھے تو پردان منطری بنے تھے اس کے بعد میں راجی باندی جی جن کے جہنتی پر یہاں دیوست منا جاتا ہے سدبھاؤنا کے لیے سانتی اور سدبھاؤنا کے لیے یہاں دیوست منا جاتا ہے اور 20 اگست کو 20 مچھر دیوست بھی منا جاتا ہے اب یہاں 20 اگست کو ہی کیوں منا جاتا ہے کیوں کی ملیریا کی کھوچ کی تھی ڈاکٹر رینالڈ روس نے اور انہی کے جنمدین پر 20 اگست کو وشو مچھر دیبس منا جاتا ہے تو اس کوششن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر کے چلیے نیسٹ کوششن کیوں چلتے ہیں نیسٹ کوششن ہے حال ہی میں کس نے گونڈی جنجاتی کی بھاسا کے لیے مسین انواد اپکرن ویقشید کیا ہے تو اس کوششن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر دی مائکرو سوپٹ مائکرو سوپٹ کے ریسرچ لیب میں ابھی گونڈی جنجاتی کے لیے ان کی بھاسا کے لیے مسین انواد اپکرن ویقشید کیا ہے تو یہاں اپکرن کس نے ڈیولیپ کیا ہے مائکرو سوپٹ نے مائکرو سوپٹ ریسرچ لیب نے اب بات کر لیتے مائکرو سوپٹ کی تو مائکرو سوپٹ کی ستھاپنا کی گئی تھی سن انیس سو چھیاتر میں یعنی 1976 میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی اور امریکہ کے دو بیکتی ایک بیل گیٹس اور ایک پول ایلن ان دونوں کے دوارہ اس کی ستھاپنا کی گئی تھی اور اس کا ہیٹ کارٹر بھی امریکہ میں ہی ہے اور اس کے پریزن ٹائم پر پرمو بیکتی ہے ستیا نڈیلا اور یہاں ایک سوپٹ ویئر کمپنی ہے ایم ایس آفیس اور ایسے کئی اس کے یا ایک سوپٹ ویئر ادھو بھی کمپنی گونڈی جن جاتی لگ بگ گونڈی بھاسا کو جاننے والے ایک دسملو دو ملین لوگ ہیں کتنے ایک دسملو دو ملین لوگ ہیں اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر ڈ چلیے نیشٹ کوسن کیوں چلتے ہیں اگست 2020 میں آئی ریپورٹ کے انصار انٹرنیٹ گونواتا میں سرس دیش کونس آ رہا ہے اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر ڈین مارک انٹرنیٹ گونواتا انٹرنیٹ سپیڈ میں اور دوسرے نمبر پر ہے سویٹن تیسرے نمبر پر ہے کنیڈا اور بھارت ہے لاشت نمبر پر ہمارا دیش ہے لاشت نمبر پر لیکن یوز کرنے کے معاملے میں انٹرنیٹ کا اوپیو یا اوپھوکتا کے معاملے میں بھارت ہے دسوے نمبر پر کتنے نمبر پر دسوے نمبر پر دین مارک ہے پہلا نمبر پر تو اب بات کر لیتے دین مارک کی راجدانی کوپن ہے گن اور یہاں پر ملدرہ چلتی ہے ڈینیس کرونا اور پرزن ٹائم پر یہاں کے پرائم منسٹر ہے آندریز راس کن ہے آندری فاغ راسموسین یہاں کے پرائم منسٹر ہے تو اس کوسن کار آئیٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن نمبر اے چلیے نیسٹ کوسن کی چلتے ہیں نیسٹ کوسن ہے اگست دوزار بیس میں کس راجد میں پوشٹ کوویڈ نائنٹین فالو آف کلینک پرارمب کیا ہے تو اس کوسن کارائیٹ آنسر ہو جائے گا آپس نمبر اے تمیل نادو تمیل نادو میں پوشٹ کوویڈ فال آف کلینک پرارمب کیا گیا ہے ابھی یہاں تمیل نادو میں یہاں کلینک شروع کیا گیا ہے تو یہاں کلینک اسی لیے شروع کیا ہے جو بھی بکٹی کوویڈ نائنٹین سے ٹھیک ہو گیا ہے لیکن انہیں کوئی دوسری بیماری ہو گئی ہے اب تو ان کے لیے یہاں کلینک پرارمب کیا ہے تمیل نادو میں بات کر لیتے ہیں تمیل نادو کی تو تمیل ناڈو میں ابھی حال ہی میں ہلدی اینوشندھان سنستان کا اوڈ گارڈن کیا ہے اور مچھلی اتبادن میں سرس راج ہے تمیل ناڈو تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہے اپس نمبر اے تمیل ناڈو کی راجانی ہے چہر نہیں اور یہاں پر چیپ مینسٹر ہے اے پلانی سوامی کون ہے یہاں کے چیپ مینسٹر ہے پلانی سوامی اور یہاں پر راجپال ہے بنواری لال پروہی کون ہے بنواری لال پروہی کیوں چلتے ہیں نیسٹ کوشن ہے حال ہی میں آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں سرس پر کون سا کھلاڑی ہے تو اس کوشن کا آئیٹ آنسر ہو جائے گا آپس نمبر سی اسٹیو اسمیت کون ہے اسٹیو اسمیت ٹیسٹ رینکنگ میں ابھی فرسٹ نمبر پر ہے اور سیکنڈ نمبر پر ہے بھارت کے ویراد کوہلی اسٹیو اسمیت ہے پہلے نمبر نمبر پر اور ویراد کوہلی ہے دوسرے نمبر پر یہی ہے اسٹیو اسمیت اور یہاں آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں ابھی سرس پر ہے آئی سی سی کا پورا نام ہے انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسل اور اس کا ہیٹ کوارڈر ہے دوبائی میں کہاں پر ہے دوبائی میں اور اس کی ستھاپنہ کی گئی تھی سن 1909 میں 1909 میں اس کی ستھاپنہ کی گئی تھی اور اس کے پریزن ٹائم پر چیر میں نے امران خواجہ کون ہے امران خواجہ تو اس کوئشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپس نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے چلی نیشٹ کوئشن کیوں چلتے ہیں یادی آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو اسے سسکرائب جرور کیجئے اور دوستوں میں سیئر جرور کیجئے گا کیونکہ یہاں ہی کمپیٹیشن والے بچوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کوئشن ہے حالی میں آئی ریپورٹ کے انصار پی ایم سوانیدی یوزنہ میں کون سا راجے شرس پر رہا ہے تو اس کوئشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپس نمبر بھی مدھ پردیش پی ایم سوانیدی میں مدھ پردیش شرس پر اب یہاں پی ایم سوانیدی یوزنہ کیا تو پردھان منتری سٹریٹ وینڈر یوزنہ اس سے کی یہاں اس یوزنے کے تاتھ سٹریٹ وینڈر کو دس ہزار روپے لون دیا جا رہا تھا تاکہ وہاں اپنی جیون یا اپن جینے کے لیے کوئی روزگار دون سکے یا کوئی روزگار کر سکے اسے لیے انہیں دس ہزار روپے دیا جا رہا تھا تاکہ وہاں آسانی سے کوئی بھی اپنا کام کر سکتے ہیں یا کوئی بھی نیا کام کر سکتے ہیں تو یہاں کس لاغو کرنے کے لیے فرسٹ راجے ہے کونسا مدھ پردیش مدھ پردیش میں یہاں صرف راجے ہے سبھی راجوں میں مدھ پردیش بات کر لیتے ہیں مدھ پردیش کی تو مدھ پردیش کی راجدانی ہے بوپال جسے بوجتال بھی کھا جاتا ہے جھلو کی نگری بھی کھا جاتا اور یہاں پر چیپ منسٹر ہے شیورا سی جوان جو بی جی پی پارٹی سے اور بی جی پی پارٹی دیش کی پہلی پارٹی ہے جس نے انٹرنیٹ پر اپنی ویب سائٹ بنے اور یہاں پر راججپال ہائیکون ہے آنندی بین پڑیل اور جیون سکتی یوجنہ جیون امرت یوجنہ سنکلپ یوجنہ چرن پادوکا یوجنہ یہ ساری یوجنہیں مدھ پردیش میں ہی لاغو کی گئی ہیں اور سیسو مرتی در میں مدھ پردیش کی حالت بہت ہی خراب ہے یعنی کہ ایک ہزار بچے ریجن میں لیتے ہیں تو اس میں سے 48 یعنی 48 بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کوئسن کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی چلیے نیشٹ کوئسن کیوں چلتے ہیں حالی میں انجیلا بکسٹن کا ندن ہوا وہاں کون تھی اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی وہاں ایک خلاڑی تھی جن کا بھی حالی میں ندن ہو گیا ہے یہی تھی انجیلا بکسٹن جن کا بھی حالی میں ندن ہو گیا ہے یا ایک ٹینس پلیئر تھی کہاں کی تھی بریٹیس کی ان کا بھی حالی میں ندن ہو گیا ہے اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی چلی آج کا سیسن یہی سماپتہ ہوتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو اسے سسکرائب جرور کیجئے گا اور دوستوں میں شیئر کیجئے اگر آپ سسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو بناوں سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھر آپ اسے دیکھیں اسے شیئر جرور کیجئے گا کیونکہ کامپیٹیسن والے بچوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اچھا لگتا ہے سیسن کچھ جانکاری ملتی ہے تو اسے لائک کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے thank you دوستوں watching for my ویڈیو ملتے ہیں نیسٹ سیسن میں